سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جان بچانا بہت اہم رکھا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ accidental death مطلب by mistake کسی سے کوئی accident ہو گیا گلتی سے ہو گیا اور وہ گلتی سے سامنے والی کی موت ہو گئی لیکن کسی کے ہاتھوں ہو گئی گلتی ہی تھی تو گلتی تھی تو بھی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں اسے دینی پڑے گی number one تو اسے دیت دینی ہوگی اور دیت جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں جو blood money جسے کہتے ہیں یا تو 1000 دینار ایک دینار ہویا ہے سوا چار گرام کا 1000 دینار ہو گئے سوا چار کلو سونا دیت سوا چار کلو سونا سیکنڈ سسٹم تھا 100 کمیلز ایک کمیل تقریباً پونہ لاکھ 75,000 کا آتا ہے اپروکسیمٹلی تو 100 کمیلز آپ دیکھ لئے تو کتنا ہو گیا اپروکسیمٹلی ہاں پونہ کروڑ پچھتا رہا ہے تو پونہ کروڑ اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سسٹم اپلائے کیا جائے گا تو یہ ہے blood money جو اسے دینا ہے سامنے والی کی فیملی کو اور اس چیز کے بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے سکولرز میں مطلب سارے سکولرز میں اختلاف بھی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں ابن منظر نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے کہ سکولرز کے اقوال کے ساتھ جو بات میں ابھی بولنے والا ہوں اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹل دیت میں یہ جو پینائلٹی پی کرنی ہے دیت یہ حالی جس کے ذریعے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا وہی نہیں بلکہ آقلا جو ہے یعنی کہ اس کے پورے سارے میل ریلیٹیوز ہیں یعنی اس کے والد صاحب اس کا بیٹا اس کے بھائی اس کے چچا ان کا بیٹا یہ لوگ سب مل کے دیں گے ڈپینڈنگ ہون دیا فینانشل سٹیٹس ڈپینڈنگ کے کتنے قریب ہی رشتیدار ہے اس کے فینانشل کوئی امیر ہے تو اس مطابق دے گا جج وہ رولنگ کرے گا گریب ہے اس مطابق دے گا سب کے اوپر ہوگا مطلب اب سب کے سب ایک سوشل پریشر اس پر بل کریں گے کہ ارے بھائی اس اسنبال کے گاڑی چلا ہو ہاں بہت شکا ہی رہی اب کفارا تم نے کسی انسان کی جان لی اب اس کے اندر تمہیں اللہ کے سامنے بھی تم گلٹی ہو وہ انسان کی فیملی کے سامنے بھی گلٹی ہو اس کے لئے تم نے دیعت دیا لیکن اللہ کے سامنے گلٹی ہو تو اس کا کیا تو اس کے اندر دو آپشنز ہے فرس چیز ہے گیا تو گلام آزاد کرو اور گلام آزاد کنا اس زمانے میں یعنی کہ تقریباً لاکھوں کا خرچہ سمجھ لیجے آج کے زمانے کا اور سیکنڈ آپشن کہ گلام اگر آزاد نہیں کر سکتے تو دو مہینہ کنٹینیوس روزہ یعنی اگر دو مہینے کنٹینیوس فاسٹنگ میں ایک دن بھی مس ہو گیا تو پھر سے سارٹ کرو اب وہ چیز کے اندر آدمی چلانے میں کتنا قوشن ہو گا لیکن ہمارے دو مہینے میں کیا ہو رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا انشورنس کمپنی ہے انشورنس کمپنی کور کر لے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اتنے بڑے فگرز ہیں ایکسیڈنٹس کے اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ شاید ہمارے اس سسٹم کا بھی ہے جس کے اندر انشورنس کمپنی کور کرے گی آدمی کو کوئی فکر نہیں ہے گاڑی بھی مل جائے گی گاڑی کے پیسے بھی مل جائیں گے کوئی پرابلم نہیں تو ہم یہ بات کو ایک question کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اگر اس کی penalty اس کے اوپر ہے تو پھر اتنا آدمی خود ہی caution کے ساتھ چلائے گا تب اس کو سارے rule سمجھ میں آئیں گے یہاں یہ جو rule سمجھ میں نہیں آتے یہ signal توڑنے میں کیا پرابلم ہے یہاں کیا ہے ہر ایک انسان کو خود سمجھنا ضروری نہیں ہے جو administrators ہیں جو rulers ہیں اس جگہ کے they know کہ یہاں parking نہیں کرنا ہے so you have to follow the rule اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کے ستر برانچز ہیں اور ان میں سے ایک برانچ یہ ہے کہ رستے میں آئی ہوئی کوئی پریشانی کو تم دور کر دو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور اگر پارک کر دو کوئی برانگ جگہ پر جس کے وجہ سے congestion ہو گیا تو یہ کیا ایمان سے ٹکرا نہیں رہا ہے سرہ سے ٹکرا رہا ہے ایمان سے سرہ سے بہت اچھی باتیں زید بھائی نے بتائی اور کمال کی بات بتائی کہ آپ نے اگر اپنے بچوں کی غلط پرورش کی ہے تو آپ کو اس کا تاوان لوگتنا ہے یعنی اس کا جو فائن ہے اس میں ہی صداری آپ کی ہے